اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خون میں شکر یعنی کہ گلوکوز کی مقدار نارمل رہے اور کبھی بھی تجاوز نہ کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان گزاؤں کا استعمال کریں ان گزاؤں کا روز مرہ استعمال آپ کی شگر کو کنٹرول رکھتا ہے اور آپ کو شگر تجاوز کرنے جیسے مسائل سے نہ چاہ دیتا ہے ان دس گزاؤں کا استعمال آپ کو شگر سے مکمل طور پر نجات بھی دے سکتا ہے یہ دس گزائیں شگر کا قدرتی علاج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میریٹوپ چینل آئیم ایک انسلٹن ڈائیٹیشن این نیوٹریشنز ڈاکٹر شمسا ملک آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کون سی ایسی گزائیں ہیں جو کہ شگر کو کنٹرول رکھتی ہیں آج کس ویڈیو میں دس بہترین گزاؤں پر بات کروں گی جن کا استعمال کر کے آپ اپنے شگر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کا بقائدگی سے استعمال کرتے ہیں تو آپ شگر سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے شگر لیول کو منٹین کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے اگر آپ ایک اچھے لائف سٹائل کو فولو کریں یعنی کہ آپ نے واگ کرنی ہے اور صحیح پورشنز کے ساتھ کھانا ہے مقدار آپ نے مناسب ارکھنی ہے کھانے کی تو آپ اپنی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ بھی گھر پر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ان دس گزاؤں میں سب سے پہلی گزا ہے جی پالک جسے ہم سپنیچ بھی کہتے ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں آئرن برپور مقدار میں پائے جاتا ہے خون میں گلوکوز کو بڑھنے سے یہ روکتی ہے کیونکہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ خون میں شگر کی مقدار کو بڑھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایسی چیز جس میں کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم ہے وہ آپ کے شگر لیول کو کنٹرول رکھے گی دوسری اہم ترین گزا یعنی کہ ایک سبزی ہے جسے کریلا کہا جاتا ہے یہ عام طور پر گھروں میں استعمال کی جاتی ہے یہ سبزی لیکن اس کو زیادہ کرواہت کی وجہ سے بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے لیکن کاریلے کی یہ کرواہت ہی آپ کی شگر لیول کو کنٹرول رکھتی ہے اور شگر کو جڑ سے ختم بھی کر سکتی ہے کاریلے کو شگر کی قدرتی انسولین بھی کہا جاتا ہے یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے شگر کے مریضوں کے لیے کاریلے میں ایک ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ خون نے شگر کی مقدار کو کنٹرول رکھتا ہے اسی لیے اسے شگر کے مریضوں کے لیے سب سے بہترین سبزی مانا جاتا ہے کاریلے میں وائٹمن اے بی سی کے اور اس کے علاوہ بہت سے منرل جن میں میگنیشیم فوسفورس پروٹاشیم پائے جاتے ہیں جو نہ صرف خون کی صفائی کرتے ہیں بلکہ شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے تیسری بہترین اور اہم ترین گزہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں سلات کے طور پر جی تو وہ ہیں پیاز پیاز بھی بلڈ میں شگر کے لیول کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو ضیابتیز جیسے مرسن اجاز دیتے ہیں آپ کوشش کریں کہ ہر کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال سلات کے طور پر ضرور کیا کریں چوتھی اہم ترین گزہ ایگز یعنی کہ انڈے ہیں انڈے شگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہیں یہ پروٹین کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے لیکن اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہائپرٹینشین یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ ایسے کریں کہ انڈے کی زردی نکال دیں اور سفیدی کو استعمال کریں انڈہ آپ عبال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ عبال کر استعمال کریں اس کے علاوہ آپ اس کو فرائی کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایسے کرنا ہے کہ زیادہ ساری ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کر لینی ہیں شگر کے مریضوں کے لیے پانچویں اہم ترین غزہ مچھلی ہیں اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسز پائے جاتے ہیں جو کہ ہیلڈی آئلز میں پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور شگر کے مریض اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یا آپ کے دل کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں وہ ہیں نٹس ان میں آلمنٹس شامل ہیں کیشو شامل ہیں اس کے علاوہ والنٹس یعنی کہ اکھروڑ شامل ہیں ان میں فائبر کے ایک بہت اچھی امانٹ پائے جاتی ہے اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی شگر لیول کو کنٹرول لگتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت سے بیماریوں سے محفوظ شگر کے مریضوں کے لیے ساتھ بھی اہم ترین غزہ سٹرس فروٹس ہیں یعنی کہ اورنجز ابھی سردیاں آنے والی ہیں تو مالٹے آ جائیں گے آپ ان کا استعمال کریں اس کے علاوہ گریپ فروٹ شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے وہ استعمال کرے ان کا شگر لیول کنٹرول رہے گا اور اس کے علاوہ فلوں میں یہ بہترین فل ہے شگر کے مریضوں کے لیے شگر کے مریضوں کے لیے آٹھویں اہم ترین غزہ وہ ہے جو کہ سب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کی جی میں بات کر رہی ہوں پانی کی پانی کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے جتنا زیادہ وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کی شگر کا لیول ان کی باڈی میں کم ہونا شروع جاتا ہے یعنی کہ شگر کنٹرول میں رہتی ہے اسی لیے شگر کے مریضوں کو چاہیے کہ ایک دن میں تین لیٹر پانی ضرور استعمال کریں نمبر نائن بے سب سے اہم ترین گزا جو کہ شگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ان کے شگر بھی نہیں بڑھتی بلکہ بہت ہی اچھے مارٹمنٹ کو پروٹین ملتی ہے وہ ہیں ڈالیں آپ کوئی بھی دال استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے دسویں اہم ترین گزا جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور ایک قدرتی علاج ہے شگر کا وہ ہے دارچینی دارچین کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے آپ اسے پاودر فور میں کنوائٹ کریں پاودر اس کا بنا لیں اور اس کو آپ کھانے کے اوپر چھڑک کر استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ شگر کے مریضوں کو کون سی ایسی گزائیں ہیں جو استعمال نہیں کرنے چاہیے اور ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو شگر کا مسئلہ ہے اگر آپ انسولین استعمال کر رہے ہیں یا میڈیسن لے رہے ہیں شگر کے مسئلے کے لیے تو اپنی کنسلٹن ڈائیٹریشن یا نیٹریشنس سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے اس کے مطابق آپ کو کوئی ڈائیٹ ریکمینڈ کی جائے گی اسی طرح اگر آپ آلین کنسلٹیشن کے لیے مسئلہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر اور انسٹاگرام اور فیس بک کے لنک مینشن ہیں آپ ان پر مسئلہ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر مریض کے لیے ایک کسٹمائز ڈائیٹ پلان ہوتا ہے جو کہ اس کی ضروریات کے مطابق بنایا جاتا ہے اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کی تمام ریپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اسی لیے کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک ڈائیٹ پلان بنوائیں اس کے مطابق عمل کریں اور انشاءاللہ آپ شگر کے مسئلے سے نچات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی شگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کسی مریض کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے تو اس کی ضروریات الگ ہیں اور اگر کسی مریض کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کی ضروریات الگ ہیں اسی لیے کوشش یہ کریں کہ جتنا ہوا سکے آپ احتیاط کریں آپ ووک کیا کریں پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں پرہیز کیا کریں سمال میلز یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کچھ نہ کچھ استعمال ضرور کیا کریں سناک ضرور لیا کریں یعنی کہ جو آپ کا ناشتہ ہے اور دوپہر کا کھانا ہے اس کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ہلکہ پھلکہ ضرور استعمال کر لیا کریں لیکن ایسی چیز ہرگز استعمال کریں جو کہ آپ کی شگر لیول کو بڑھا دیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضرور ہی ظہار کیا کریں اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی کوسٹن ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چیل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دونٹ فرگیٹ تو ٹرن آن دے بیل نوٹیفکیشن اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ